اب ہر مہینے کرونا ختم چند آسان طریقے جو نہ صرف آپ کی اخراجات پورا کر سکتے ہیں بلکہ رقم محفوظ بھی بنا سکتے ہیں مہنگائی پوری دنیا میں ہے لیکن پاکستان میں حالات بددر صورتحال اختیار کر رہے ہیں کیونکہ یہاں تنخواہیں بڑھتی نہیں اور مہنگائی کو کوئی کنٹرول کرنے کو تیار نہیں حکومتی اہلکاروں کے غیر ملکی دورے ہی ختم نہیں ہوتے اگر ان کے دوروں کا تخمینہ لگایا جائے تو شاید ملک کو کرزے لینے کی ضرورت بھی نہ پڑے لیکن ان کو کون پوچھنے والا ہے غرض عملی طور پر دیکھا جائے تو بڑھتے ہوئے ٹکسوں گرتے روپے اور ٹھوکر کھاتی میشت کے ساتھ مہنگائی بے لگام گھوڑے کی طرح دورتی جا رہی ہے جب بھی ہم گروسری لے دے جاتے ہیں اور اپنی کاروں اور بائیک میں ان دن بڑھتے ہیں تو ہمیں مہنگائی کی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اس کے بارے میں جتنا چاہیں انتجاج کر لیں لیکن حقیقت میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اور بڑھتے ہوئے اخراجات سے نمٹنے کے لیے اپنی خرچ کرنے کی عادت میں بھی تبدیلی لانی ہوگی کیونکہ بس یہ ہی ہمارے ہاتھ میں ہے آئیے عملی اور قابل عمل طریقوں پر آتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے بجٹ کو منظم کرنے اور کچھ رقم بچانے کے لیے اپنے اخراجات کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہمیں سارفین کی طور پر اپنے معنی اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے یہ بجٹ اور اخراجات کی تجابیز پاکستان میں ہر جگہ لاغو ہو سکتے ہیں اپنے اخراجات کا جائزہ لیں اور ہاؤس لون کے لیے جائیں ایک اساسہ بنانا ہاتھ میں نگدی رکھنے جیسے ہی ہے پاکستان کی شہری علاقوں میں جائداد کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پراپرٹی پروج پر ہے ریال سٹیٹ اور ہاؤس بلڈنگ کے حصلہ افضائی کے لیے موجود اقدامات کے ساتھ بہت سے اختیارات تلاش کیے جا سکتے ہیں ہاؤس لون عام طرح پر مقررہ نرخوں پر بک کیے جاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ کی ادائیگیاں ایک مقررہ رقم پر بند ہو جائیں گی اگر آپ قرائے پر رہ رہے ہیں تو یہ یقین یہ ہے کہ مہنگائی بڑھنے کے ساتھ قرائے بڑھیں گے تو بہتر ہے اپنی جیب کے مطابق جگہ پر قرائے پر رہیں کم قیمتوں کے ساتھ اچھے مال لے کریں انتخاب کریں برینڈز اور زہری شکلوں پر نہ فسیں اور عملی طور پر سوچیں برائے کرام ان علاقوں پر توجہ مرکوز کریں جہاں بنیادی سہولیات دستیاب جیسے پانی بجلی گیس اور سیوریج قرائے کے مقابلے جو کہ ہر سال بڑھائی جا سکتے ہیں ہاؤس لون بلد پر رہنے کے اخراجات کو سنبھالنا عملی آپشن ہے جو لون پر آپ اپنا قرض ادا کرتے ہیں تو وہ آپ کسی اساسے کی طرف کمانے کا ذریعہ کر رہے ہوتے ہیں بچت اکاؤنٹ میں لگائے بجت کرنے کے لیے اپنی آمدنی کا انتظام کرنے کے لیے آپ کو میوچر فانڈز انشورنس اور سمہکاری کمپنیوں کی طرف سے پیش کردہ بجت کے منصوبے کو تلاش کرنا چاہیے بجت کے منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے کا مطلب ہے کہ مرکوز کی گئی بجت جو آپ کی ضرورت کے مطابق واپس ملے گی زیادہ تر انشورنس کمپنیاں سی پولیسیاں پیش کرتی ہیں جو آپ کو بچوں کی تعلیم اور شادی کے خراجات کے لیے بجت سکیم دیتی ہیں بہت سی کمپنی اتی بھی خراجات کو پورا کرنے کے لیے اضافی پولیسی حاصل کرنے کے اختیارات بھی پیش کرتی ہیں اپنی خرچ کرنے کی عادت کو بہتر بنائیں ہم جب شاپنگ پر جاتے ہیں تو بلا ضرورت بھی چیزیں نہیں لیتے ہیں اس لیے تیشور دادف کے مطابق شاپنگ کریں شاپنگ مال جائیں تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں کیونکہ یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ چیزوں کے طرف کھچیں بس ان کا کام ہے بیچنا اور آپ کا کام ہے اپنی جیب کو دیکھنا شیئرنگ ٹرانسپورٹ سفر کرنے کے لیے کوئی شیئرنگ ٹرانسپورٹ کا انتظام کر لیں گاڑی میں ایک شخص کا سفر کرنا ظاہر ہے لگزری میں آتا ہے ٹرینڈز کے پیچھے نہ بھاگیں اپنی جیب دیکھیں اپنی جیب دیکھتے ہوئے ہم اپنا سٹائل کم خرچ میں بھی بنا سکتے ہیں ہر چیز کی کوپی آ جاتی ہے ضروری نہیں ہم عمرہ کی طرح پیسے پھینکیں اب رپلیکہ بھی بلکل اصلی جیسا ہوتا ہے بشرتی ہے کہ اچھی کوالٹی استعمال کی گئی ہو سیل کے ساتھ دوستی کریں سیل پر اچھی چیزیں مل جاتی ہیں بہتر ہے سیل کے انتظام کیا جائے ایک میڈل کلاس کے لیے سیل نعمت ہے مایاری مسنوات پر خرچ کریں کم لیں لیکن مایاری لیں جو دیر پا ہو ہم سستے کے چکر میں بعض اوقات غیر مایاری چیزیں لے لیتے ہیں جو چلتی نہیں تو بہتر ہے تھوڑا پیسہ اور لگا کر مایاری چیز لے لی جائے جو زیادہ سے تک استعمال میں آئے بجٹ بنائیں اور اس پر عمل کریں سب سے بہترین طریقے تنخواہ آتے ہیں بجٹ بنالیں سبیوں سے یہ طریقہ رائے جائے لیکن اب دیکھنے میں ہارے ہم جتنا کمارے ہوتے ہیں بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ اڑا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ گھر پر کمائی کے اڈیشنل طریقے ہیں جیسے ٹیوشن پڑھانا کوئی انہر کو استعمال کرتے ہوئے چیزیں بنائیں جیسے صلاحی کڑھائی وغیرہ کھانا اچھا بنانا آتا ہو تو ٹیفن تیار کریں اور فیس بک وغیرہ کے ذریعے اپنی پبلی سیٹی کریں ویب سائٹ ڈیزائن کر لیں اونلائن پار ٹائم نوکریاں بہت ساری ان کی تلاش کریں نیت اگر ہو تو راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں